بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة یا فطرہ ادا کرتے وقت کیا یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں یہ زکاة کا سامان ہے یا یہ فطرہ ہے ورنہ ہماری زکاة اور ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب ہم ایسے آدمی کو زکاة دیتے ہیں یا ایسے رشتدار کو زکاة دیتے ہیں کہ وہ زکاة لینا نہیں چاہتا ہے حقیقت میں مستحق ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن زکاة لینا نہیں چاہتے ہیں زکاة لینے سے وہ بچتے ہیں تو جب ہم انہیں دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ جاتا ہے کیا ہے میں اس مسئلے کو بھی بتاؤں گا اس کے ذمین میں چند ضروری مسائل بھی وہ آپ کو بتاؤں گا جواب ہی ہے کہ زکاة یا فطرہ دیتے وقت یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے بغیر بتائے آپ انہیں دے سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکھ لو بس خرج کرتے رہنا اسے خرج میں لے آنا اسے خرج کر دو ایسے آپ بتا سکتے ہیں یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکاة ہے یہ زکاة کا پیسے دے رہا ہوں لے لو کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے بتانا بھی نہیں چاہیے بتا دیں گے تو غریب پٹھیک لیکن بتانا نہیں چاہیے کیونکہ جو لینے والا ہے وہ دل میں ایک الگ سی بات الگ سی فلنگ جو ہے ظاہر کرنے لگتا ہے یہ زکاة کے پیسے دے رہا ہے مجھے یعنی اتنا گھٹیا سمجھ رہا ہے مجھے اتنا نیچہ سمجھ رہا ہے مجھے تو اسی لئے جو ہے زکاة بتا کر نہیں دیں بغیر بتائے زکاة دیں فطرہ بھی بغیر بتائے ادا کریں اور یہاں پر آپ دوسرا نام بھی لے سکتے ہیں آپ انہیں قرض کہہ کے بھی دے سکتے ہیں مجھے قرض کے طور پر رکھے رہو جب وہ پھر واپس کرے یا کہہ دو بھے چلو میں ماف کر دیا رگ لو اسے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کئی ساری چیزیں زکاة کو آپ حدیہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں زکاة کو آپ حبہ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں یہ تمہارے لئے بس حبہ کر رہا ہوں یہ تمہیں حدیہ کر رہا ہوں لے جاؤ تو اس طرح کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں ورنہ اصل دل میں زکاة ہے دل میں جو ارادہ ہے اسی کا اعتبار ہوگا زبان سے جو آپ بول رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں دل میں زکاة کا ارادہ رکھ رہے ہیں زبان سے کچھ اور کہہ کے دے رہے ہیں بالکل زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ دل میں زکاة ادا کرنا ہے یہ ایک مسئلہ تھا اس کے بعد اب یہ ذرا سمجھئے ان لوگوں کو زکاة دیجئے جو ضرورت مند ہیں اور مانگتے نہیں ہیں انہیں دیجئے اور انہیں بتائیے مت بغیر بتائے دیجئے اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا یہ مسئلہ سب بہت کام آدمی بتاتے ہیں ضرورت ہے عوام کو یہ سب بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دوسروں کو لے کے زکاة کا پیسہ بانتے ہیں لیکن اپنے رشتے دار اپنا بھائی اپنی بہن وہ لوگ جن کو زکاة دینا جائز ہے وہ اپنے رشتے داروں میں موجود ہیں انہیں نہیں دے کر غیروں کو لے کے دیتے ہیں پھر بھی ان کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر وہ لوگ اپنے رشتے داروں کو زکاة دیتے اپنی بھائی کو اپنی بہن کو جو زکاة کا مستحق ہے زکاة اگر انہیں دینا جائز ہو رہا ہے سادات وغیرہ سید وغیرہ بہت ساری شرائط ہیں اس پر میری ایک ویڈیو ہے زکاة آپ کسے دے سکتے ہیں کسے نہیں دے سکتے یہ آپ جاننا چاہیں گے تو یوٹیوب پہ اسے لکھ کر سرچ کریں اور چینل کے نام بھی لکھ کر اب اس کے ساتھ میں لگائیں سرچ کریں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو ان لوگوں کو زکاة دیجئے رشتے داروں کو زکاة دیں گے تو ایک تو صلح رحمی کا ثواب ملے گا دوسرا زکاة کا ثواب ڈبل ثواب مل رہا ہے آپ کو اسی لئے اس کا خیال رکھیں زکاة ادا کرتے وقت ان مسائل کو ذرا دھیان میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں